پانی کو چوسنا اور پانی کو گٹ گٹ کر کے پینا ڈیفرنس کیا ہے میرے محترم بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد یہ گلاس پانی دیجئے گا پلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو بیٹھ کے پیو پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پیو پانی کو جب پیو بسم اللہ پڑھو اور جب پیلو تو اس کے بعد الحمدللہ کو اور پانی کو دیکھ کے پیو اور چوتھی طریقہ کیا تھا پانی کو تین سانسوں میں پیو پانی کو کیسے پیو تین اچھا کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ تین سانس میں پانی پینے کا حکم ہے کہ تین بار پینے کا حکم ہے لفظ کیا ہے دیس کے تین سانس میرے محترم بھائیوں یہ گھنٹیے کا نہیں واللہ ہے میری پہلی ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی جو ملینز میں گئی تھی وہ یہ پانی کے اوپر ہی تھی یہ پانی نہیں ہے اس پانی کو اگر آپ چوس چوس کے پیو گے مثال دیکھے آپ کو بتا دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں اینٹوں پہ جب پانی لگتا ہے تو وہ پانی کیسے لگایا جاتا ہے زرہ 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 تو جو زرہ زرہ پانی لگتا ہے وہ پانی کو اینٹے جذب کرتی ہیں اور اگر اس پہ پانی بہا دو گے تو وہ سارا پانی کیا ہوگا بے جائے گا اچھا جسم میں پانی بہانا تھا کہ پانی جذب کروانا تھا میرے محترم بھائیوں جو پانی کو گٹ گٹ کر کے اس قرآن کی آیت سے سمجھو تیزی کا کام کس کا ہے تیزی کا کام کس کا ہے اور پانی پیتے وقت ہم سارے کیا ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے کبھی قرآن کو اسلام کو دین کو کبھی وے آف لائف کوڈ آف لائف پیت آف لائف سمجھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوری دنیا اس سے فائدہ لے رہی ہے اور ہم دوائیاں کھا رہے ہیں